السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کی آمد کی خوش خبری دینا ناظرین شوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر یہ خبر عام کی جا رہی ہے اور اسے رمضان مبارک کا مبارک میں سے سمجھ کر عوام بھی بڑے پیمانے پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں جملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارک پا دی دی اس پر جنت واجب ہو گئی ایک بار درود شریف پرک کر آگے ضرور شیئر کریں ناظرین یہ میسیج لوگوں میں اس قدر شیئر کیا گیا کہ عربی بولنے والے بھی اس سے متاثر ہو گئے اور عربی زبان میں بھی اس کا مفہوم بیان ہونے لگا وہ اس طرح سے ہے من اخبرہ بھی خبر رمضان اولا حرامن علیہ نار جہنم یعنی جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ناظرین اس عربی عبارت کو لوگوں نے حدیث رسول سمجھ لیا جبکہ کسی نے وہی اردو والی بات عربی میں ترجمہ کر دیا تھا یا یہ بھی ممکن ہو کہ کسی عربی بولنے والے نے پہلے عربی زبان میں اس بات کو گڑھ کر فیلایا ہو اور پھر اسے اردو ہندی اور دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہو بھرے کیف اتنا تو طے ہے کہ یہ میسیج بہت ہی گردش میں ہے تب ہی تو کئی زبانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے لہذا آج میں آپ کو ان کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ میسیج سرسر جھوڑا ہے اسے کسی بے دین ملحد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان شیئر کر رہا ہے یاد رہیے جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات گھڑ کر منصوب کرتا ہے اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روح البخاری ترجمہ اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے ناظرین اور جو بلا تحقیق کوئی بات آنکھ بند کر کے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں وہ بھی اس جھوٹے کے جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ یہ ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا اور ایک روایت کے مطابق گنہگار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے ناظرین اگرامی اس لئے مسلمانوں کو شوشل میڈیا پر ہی چیزوں کے پہلی تحقیق کر لینی چاہیے پھر اس کے بعد فیسرہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی تحقیق سے جو بات سچی ثابت ہو جائے اسے ہی شیئر کریں اور جس کے مطالق آپ کو معلوم نہیں یا تحقیق سے جو جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہو تو اسے ہرگز ہرگز کسی کو نہ بھیجیں دوسری بات دین کے مطالق خوشخبر سنانے والا صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہی کسی کو ڈرہ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے نبی جی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اس لئے ناظرین گرامی کسی کو کوئی حق نہیں پہنستا ہے کہ وہ کوئی بات گڑھ کر اس پر خوشخبری سنائے بہت سارے میسیج میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میسیج بیس لوگوں کو بھیجو تو مالا مال ہو جاؤ گے اور اگر نہیں بھیجا تو فقیر بن جاؤ گے ناظرین دوسرا شخص فقیر ہو نہ ہو جھوٹا میسیج گڑھنے والا نیکی ضائع کر کے خود فقیر و قلاش ضرور ہو جائے گا لہذا ایسے فقیروں کا میسیج آگے شیئر کر کے آپ بھی فقیر نہ بنیں اور آپ سے یہ تیع کر لیں کہ بیس آدمی تیس آدمی دس آدمی کو بھیجنے والی ہر بات یہ جھوٹی ہے تیسری اور آخری بات جنت اور جہنم اللہ کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں خبر دینے والے تھے جو بزریا وحی من جانب اللہ آپ کے پاس آتی تھی کہ فلا جنتی ہے اور فلا جہنمی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اختیار نہیں تھا تو جو لوگ جھوٹی بات کر کر جنت کی بشارت یا جہنم کی خبر دیتے ہیں کتنے بڑے مجرم ہیں ناظرین آپ ایسے مجرموں کی جھوٹی خبریں شائع کر کے اس کی بدترین جرم میں شمولیت اختیار نہ کریں اللہ ہم سب کو ان تمام خورفات سے محفظ رکھے آمین سم آمین یا عبدالعالمین آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں فیلکی سے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک انہوں بہت سرا خیال لکھے گا فی امانی اللہ